ناظرین رات کو بادام پانی میں بگو کر صبح نہار مو کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے بالوں کے گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ دو لیں آپ کے بال گرنا باندھ ہو چائیں گے ادرک آدھا چمچ لے کر اور دیسیگی مکس کر کے روزانہ ایک چمچ صبح شام پینے سے کمر کا درد ٹھیک ہو چاہتا ہے جس کو بھوک نہ لگے انار کے دانے نکال کر ان پر نمک اور کالی مرچ کا سفوف چھڑک کر کھائیں بھوک لگنا شروع ہو جائے گی جس گر میں جانوروں کی تصویریں بنائی جائیں اس گر کے اندر رحمت کے فریشتے نہیں آتے اور جس گر کے اندر فضول خرچی کی جاتی ہے وہاں دولت کی تنگی آتی ہے حلدی بھوڑے چہرے کو جوان کر دیتی ہے دہی کے ساتھ بادام کھانے سے طاقت آتی ہے سبس چائے میں لیسن ڈال کر پی لو جسم کے ہر حصے میں طاقت اُبر آئے گی روزانہ ایک گاجر کھانے سے ایک گلاس خون بنتا ہے مردانہ طاقت کو بڑھانا ہے تو کالا زیرہ موں میں رکھ لو میتھی کا دنہ استعمال کرنے سے سینے کی تکلیف بلغم بننے کی بیماری دور ہوتی ہے دو چمہ شہد کے ایک کب پانے کے اندر صبح شام ڈال کر پینے سے دائمی نزلہ زکام ختم ہو چاہتا ہے نید نہ آتی ہو تو روزانہ شام کے وقت فروڈ چاٹ کھائیں پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے ایک گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف ایک چمچ پانی کے ساتھ ان دین میں ایک بھٹ پا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو چاہتی ہے خوشک دنیا کے تین چار دانے چبانے سے کہہ نہیں آتی سبز دنیا کے پتے بھی کھانے سے الٹی رک جاتی ہے پودین آدھرک اور نار دانے کو ملا کر کوڑ کر اس کی چٹنی بنا لیں اور دوپہر کے کھانے میں استعمال کریں بلیڈ پریشر کولیسٹرول اور شوگر کی بیماری نہیں ہوتی اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی سے گسل کریں نہایت پور سکون نید آئے گی جسم میں سستی زیادہ پیدا ہوتی ہو تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے الٹیاں کیا کو روکنے کے لیے لوگ یا سفوف کے پانی کی کلیاں کریں بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلنے لگے تو اور کے غلاب کا استعمال کریں مردانہ کمزوری پیدا ہونے لگے تو انجیر اور کیلہ رات کو دودھ کے ساتھ کھا لیا کرو روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے ہڑیر کا مربع قبض کو دور کرتا ہے اور آپ کی نظر کو تیز کرتا ہے صبح شام دونوں وقت رفع حاجت کے لیے جانا چاہیے اس سے زہریلہ ناصر باہر نکل جاتے ہیں مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اگر مسوڑے پھولے ہوں تو سرسوں کے تیل میں نمک شامل کر کر مسوڑوں پر لگائیں مسوڑوں کا درد ختم ہو چاہے گا آلو کی چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑاہی کے اندر تھوڑی سی پیسی ہوئی پھٹکری ڈال دی جائے تو چپس بہت خستا اور سفید ہو چاہے گی سر میں خشکیاں زخم ہو جائیں تو دہی میں ملتانی مٹی ملا کر اس کا لیپ سر پر لگا کر سر کو دھو لیں کبھی خشکی نہیں آئے گی چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے اگر کچھا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرم و ملائم محسوس ہو گئی کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو فوراں اس پر ٹالکم پورڈر چھڑک دیں چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمعے گا نیہار مولیسن کی دو طریان ایک اپ لیموں کے کعوے کے ساتھ کھا لینے سے آپ کے پیٹ کی چربی پیگل جائے گی اور پیٹ اندر چلا جائے گا نیہار مولیسن کا پیس لگانے سے زبان پر چھا لینے پڑتے بالوں پر انڈے کی زردی لگاؤ بال سلکی اور چمک دار ہو چاہتے ہیں کھانے پینے کی کوئی بھی چیزیں زیادہ گرم ہو تو پلاسٹر کے برتن میں مٹ ڈالیں اس سے کینسر کے ہونے کا خطرہ ہے کمزور حازمے والے لوگوں کے لیے کیلہ بہت نقصان دے ہے اور کیلہ بلکم پیدا کرتا ہے بلیک ہیڈ ویٹامن اے کے استعمال سے ختم ہو سکتے ہیں اجوائن کو ٹیشو پیپر کے اندر لپیٹ کر سونگ لینے سے سر کا درد ٹھیک ہو چاہے گا کشمش کھانے سے آپ کی تکاوٹ دور ہو کی موہ کی بدبو دور کرنی ہے تو گلیسرین ملے پانی سے غرارے کریں گی میں کچھ نمک شامل کر کے مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو چاہتی ہے کبھی بھی کیلے کے ساتھ لسی مت پیئیں اس سے میدے میں درد ہونے لگے گا کھڑے ہو کر کسی کا انتظار مت کرنا اس سے آپ کی کمر کی ہڈی کمزور ہوگی کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑھنے کا خطرہ ہے دودھ پی کر مچھلی مت کھائیں اس سے جلد پڑھنے کا خطرہ ہے زور لگا کر پکھانا کرنے سے مسانے کو نقصان پہنچتا ہے گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے اس سے دانت کے اندر کیڑا لگ جاتا ہے کھیرے میں بادام ڈال کر چہرے پر لگانے سے چہرہ جوان نظر آتا ہے دانت گرتے ہوں یا ہلتے ہوں تو نیم کی میں سوا کریں توے پر نمک لگانے سے روٹی نہیں پھٹے گی جمائی کو روکنے سے دماغ کی رکھ کے پھٹنے کا خدشہ ہے چراک و پھونک سے مت بوجاؤ اس سے دماغ جیسی بیماری ہو سکتی ہے زیادہ تھنڈے پانی کے استعمال کرنے والے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کچھا دودھ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لئے مفید ہے پان کے پتے چوبانے سے دماغ کھل چائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی بڑاپا نہ آئے تو کھانے کے اندر پیسی ہوئی ادرہ کا استعمال کریں خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے گرمیوں کے اندر نیم گرم پانی پی لینے سے دنیا کی کوئی ایسی بیماری نہیں جو آپ کے قریب آسکے گی چاول ہمیشہ کم کھانے چاہیے دماغ کی بیماری نہیں ہوگی کپڑے پر داغ لگ جائیں تو لیمو کے پانی سے دھو لیں نیہارمو ٹوماتر کا چلکہ کھا لینے سے کبھی بدن میں سستی نہیں ہوتی چھینکے نہ رک رہی ہو تو خوش کے دنیا کھا لیں مزید اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائکن کو پریس کر دیں شکریہ